لکشمی نے سواتی پر بہت پیار برسانا شروع کر دیا تھا کچھ دن بیٹ چکے ہیں رام بھی سواتی کے لیے لکشمی کا پیار سچ مان رہا ہے ایک دن رام باہر سے آتا ہے اور ساتھ لائے کچھ پیسے لاکر لکشمی کو دیتا ہے یہ پیسہ کس لیے؟ فیلحال تو ہمارا ایسا کوئی خرچ نہیں ہے اس لیے سواتی کی پڑھائی کے لیے اسے سنبھال کے رکھ لیتی ہوں اس نے کہا اور چلی گئی رام نے جب یہ سنا لکشمی سچ مجھ بہت بدل گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سواتی کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہے سب کچھ کتنا اچھا ہے یہی تو چاہتا تھا میں وہ سواتی کے کمرے میں جاتا ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے بابا بھائی بڑے مزے لگاتا ہے کیا آپ تم خوش ہو بیٹیا؟ میں بہت خوش ہوں بابا کچھ دنوں سے ماں میرے ساتھ بہت اچھے سے ہے مجھے وہ پیار مل رہا ہے جس کی مجھے ہمیشہ سی چاہت تھی میں بہت خوش ہوں رام بھی ان شبدوں کو سن کر خوش ہو گیا کچھ دن بیٹ گئے لکشمی میں بہت خوش ہوں کچھ دنوں سے ہمارے گھر میں کوئی بحث اور جھگڑا نہیں ہو رہا ہے بس مجھے تم سے یہی چاہیے اور کچھ بھی نہیں مجھے تمہاری خوشی سے زیادہ کچھ پیارا نہیں یہی کارن ہے کہ میں تمہارے حساب سے چل رہی ہوں تم خوش ہو میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا اگر میں نے غصے میں تمہیں ڈاٹا یا تمہارا دل دکھایا تو مجھے ماف کر دینا ایو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جی آپ کو مجھے ٹاٹنے کا پورا عدیقار ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا چنتا نہ کریں مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی کام سے باہر جا رہے تھے ہاں ایک چھوٹا سا کام ہے میں باہر جا رہا ہوں ٹھیک ہے جاؤ اور جلدی لاٹ آنا رام چلا جاتا ہے اس کے جاتے ہی لکشمی نے اپنی ماں للیتا کو فون لگایا ہاں لکشمی میں تمہیں کال کرنے کے لیے سوچی رہی تھی کہ تمہارا کال آ گیا بتاؤ کیا حالات ہیں اب وہاں کے یہاں سواتی اور رام اب پھر سے مجھ پر پوری طرح وشواس کر رہے ہیں ماں مجھے اس طرح کتنے دنوں اور رہنا ہوگا مجھ سے یہ نکلی پیار اور دیکھ بھال نہیں ہو پا رہی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں پکڑی جاؤں گی بولو ماں اب تم کو اور یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیسے ایک کام کرو جلدی بتاؤ ماں کل کسی کارن سے تم رام اور بچے کے ساتھ گھر سے باہر چلی جانا ہاں لیکن مجھے باہر جا کر کیا کرنا ہے میری بات سنو جیسے ہی تم باہر جاؤگی میں سپیرے جگن کو تمہارے گھر بھیج دوں گی اور اسے کہوں گی کہ سواتی پر ایک بڑا ساپ پھیکے وہ ساپ سواتی کو ڈس لے گا اور وہ مر جائے گی تمہارا کام ختم ہو جائے گا ہاں یہ اچھی باہر چلے جانے سے ہم تینوں کو کوئی خطرہ بھی نہیں رہے گا ٹھیک ہے میں کل صبح رام اور چھوٹو کے ساتھ چلی جاؤں گی ٹھیک ہے سافدھان رہنا اس نے کال کاٹ دیا للیتا سپیرے جگن کو بلاتی ہے اور اسے پیسے دیتی ہے میرے پاس ایک بڑا ساپ ہے یہ انسانوں کو دیکھتے ہی ڈس لیتا ہے اور اس کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا سیدھا مر ہی جاتا ہے ٹھیک ہے کام سافدھانی سے کرنا ہے اور یاد رہے ہمارے نام سامنے نہ آئے للیتا نے اسے بھیج دیا اگلے دن صبح لکشمی اے بھگوان یہ اچانک کیا ہو گیا پیٹ میں اتنی زور سے درد ہو رہا ہے کیا ہوا لکشمی پتہ نہیں کیا ہوا مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے چلو اسپطال چلیں گے وہ اسپطال جانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں چھوٹو کو لکشمی کے پاس چھوڑ دو وہی ٹھیک رہے گا چھوٹو کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں اسے بھی دکھا دیں گے ڈاکٹر کو لے چلتے ہیں ساتھ میں رام سواتی کو باہر بلاتا ہے سواتی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بٹیا ہم اسپطال جا رہے ہیں تم ذرا سافدھان رہنا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بابا جائیے اور جلدی آ جائیے گا وہ سبھی اسپطال جانے لگے اوہو میں پیسے لانا بھول گیا ہوں لکشمی میں ذرا لے کر آتا ہوں گھر سے جلدی میں لکشمی کیا آپ پھر سے واپس جا رہے ہیں گھر یہی پاس میں ہی ہے میں چلا جاتا ہوں تم یہی رکو کوئی ضرورت نہیں میں بھی ساتھ چلتی ہوں وہ واپس جانے لگے اس بیچ سپیرے جگن نے ایک ساپ کو سواتی کے کمرے میں چھوڑ دیا سواتی بستر پر بیٹھی تھی اس کی نظر ساپ پر پڑ گئی سواتی زور سے چل لائی ساپ 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 ہے رام جو گھر کے پاس پہت چکا تھا مجھے لگتا ہے کہ سواتی خطرے میں ہے وہ تیزی سے بھاگ کر گھر پہنچتا ہے وہ ساپ سواتی کو کٹنے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے گھر پہنچے رام اور لکشمی اس ساپ کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں سواتی ہلنا نہیں بیٹھیا وہی پر رہو رام نے فوراں اس ساپ پر ایک بڑی چادر پھینکی وہ ساپ ہل نہیں سکا اس نے اس چادر کو پکڑ کر دور پھیک دیا سواتی بے ہر ڈری ہوئی تھی اور صدمے میں تھی بھگوان ہمارے ساتھ ہے انہوں نے ہمیں اپنی پیٹی کو بچانے کے لیے گھر واپس بھیج دیا لکشمی ایسے بولی جیسے اسے کچھ بھی پتا نہیں ہو لیکن اتنا بڑا ساپ یہاں پر آیا کیسے ہوگا بھگوان کو ہی پتا ہے یہ تو یہ کیسے ہوا وہ سواتی کو اپنے پاس کر لیتی ہے چڑاوک نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک بھوڑی عورت رہتی تھی اور اس کا نام ششکلا تھا اس نے ایک دن اپنی مالکن نیروپا سے کہا میم صاحب آپ نے اس مہینے کا ویتن ابھی تک نہیں دیا اس طرح تو میرے لیے گھر خریدنا بہت مشکل ہوگا اگر آپ میرا ویتن تھوڑا جلدی دے دیں اوہ دراصل سر کو ابھی تک ان کے آفیس سے تنخواہ نہیں ملی دو دن رکھ جاؤ میں اب تک کا سارا دے دوں گی تب تک اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہی سے لے لینا ٹھیک ہے میم صاحب جیسا آپ کہیں پھر وہ گھر کا کام کرنے لگی اس بیچ ایک بندریہ ان کے آنگن میں آ کر ایک پیڑ پر چڑ گئی اور پھل کھانے لگی ہر دن یہاں آ کر مجھے پھل مل جاتے ہیں اچھے سے پیڑ پھر جاتا ہے ورنہ اب تک تو میں مر چکی ہوتی مجھے کھلانے والا کون ہے آخر بندریہ نے آکھے بند کر کے ایشور کا دھنیوات دیا اس بیچ شیشکالا پہار آگئے اور دیکھا کہ بندریہ پھل کھا رہی ہے اور کچھ نیچے بھی پھیک رہی ہے اوہ یہ بندریہ آج پھر آ گئی یہ تو آنگن کے کسی بھی پیڑ پر ایک بھی پھل نہیں چھوڑ رہی ہے آج اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا یہ سوچ کر وہ اس کے نیچے آنے کا انتظار کر دی ہے جیسے ہی بندریہ پیڑ سے نیچے اتری اس نے ایک جال پھیکا اور اسے پکڑ لیا پھر اس نے اسے پیڑ سے اس پیڑ پر اکنے والے سب ہی پھلوں کو تم ہی گپ کر جاؤ اب بتاؤ کیا کروں تمہارے ساتھ لگاؤں پٹائی تمہاری ڈنڈے سے بندریہ رونے لگتی ہے اممہ مجھے چھوڑ دو میں آئی اس لیے آئی تھی کیونکہ مجھے پھوک لگی تھی میرا اور کوئی برا ارادہ نہیں تا اممہ مجھے مارنا نہیں اس نے آنکھوں میں آسو بھر کر ششکلا سے ونتی کی تب ہی اندر سے مالکن نے ششکلا کو آواز لگائی ارے ششکلا کہا چلی گئی تم یہاں اتنے سارے برطن مانچنے کے لئے پڑے ہیں آ رہی ہوں مالکن بندریہ نے یہ باتجیت سن لی اممہ تم کہو تو میں وہ برطن مانچ دوں میں کیلئے کر سکتی ہوں کیا تم برطن بھی مان سکتی ہو اگر تم میری رسیاں کھول تو تو میں کر سکتی ہوں ٹھیک ہے یہی رہو میں اندر سے سارے جھوٹے برطن لے کر آتی ہوں تمہیں سارے برطن کرنے ہوں گے بندریہ نے ہامیز سر ہلایا ترنت ششکلا گھر کے اندر گئی اور سارے جھوٹے برطن ہاتھوں میں بھر کر لے آئے پھر اس نے بندریہ کی رسی کھولی بندریہ فٹا فٹ بڑی نپنٹا سے ان برطنوں کو ساف کرنے لگی یہ دیکھا ہے یہ بندریہ تو بڑی اچھی طرح سے سفائی کر رہی ہے وہ جھٹ سے اندر گئی اور اپنی مالکن سے بولی میڈم ایک بار باہر آئیے میں آپ کو کچھ بہت مزیدار دکھاؤں گی مزیدار وہ کیا مالکن ششکلا کے ساتھ باہر آتی ہے اور بندریہ کو برطن مانچتے ہوئے دیکھتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے واہ یہ بندریہ کتنی اچھی طرح سے سفائی کر رہی ہے کس کی ہے یہ بندریہ تم لائی ہو گیا میں ایک بندریہ کو پالنے کا خرچ کیسے اٹھا سکتی ہوں میرے لئے اپنے لئے ہی کھانا جھٹانا مشکل ہوتا ہے اس نے اپنی مالکن کو سفائی دی یہ سن کر مالکن ہسنے لگی ہا 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 ششکلا مجھے اب تمہارے آوشکتہ نہیں ہے مجھے ایک نئی ناکرانی مل گئی ہے میم صاحب یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اس بندریہ کے آجانے سے آپ مجھے چھڑا دیں گی کیا اری میں مزاق کر رہی ہوں لیکن جب یہ بندریہ کام کر لیں تو اسے کھانے کے لئے دے دینا کچھ یاد سے ششکلا ہاں میں سر ہلاتی ہے اس کے بعد بندریہ نے سارے بردن ساف کیے اور بولی اممہ میں نے سارے بردن دھو دیئے ہیں اممہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی میں سچ کہہ رہی تھی میں صرف بھوک لگنے سے یہاں آئی تھی تب ششکلا کو اس پر دیا آگئی ٹھیک ہے جب بھی تمہیں بھوک لگے یہاں آ کر کام کر دو پھر میں تم کو کھانے کے لئے دے دوں گی ایک منٹ رک جاؤ کہیں جانا نہیں میں ابھی آتی ہوں اتنا کہہ کر وہ اندر گئے اور کچھ پھل لے کر آئے اور بندریہ کو دے دیئے بندریہ بڑی خوش ہوئی بندریہ نے وہ پھل لی اور وہاں سے چلی گئی اس کے بعد ششکلا نے گھر کا کام نپٹایا اور وہ بھی اپنے گھر چلی گئے اس طرح وہ دن بیت گیا اگلے دن جب ششکلا کام پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بندریہ کپڑے دھو رہی ہیں اسے وہاں دیکھ کر تم مجھ سے پہلے ہی آ گئی آج یہاں کام کرنی کے لئے میرا یہ گھر چھٹوانا چاہ رہی ہو کیا تب وہ بندریہ اممہ تم نے ہی کہا تھا کہ بھوک لکے تو یہاں آ کر کام کر دینا بھول گئے اتنی جلدی میں نے مالکین سے کہا کہ تم مجھے پار رہی ہو اور تم نے کہا مجھ سے کام کرنی کو تم نے تو مجھے کھانا کھلایا ہے تم تو بڑی سمجھدار بندریہ لگتی ہو اتنا کہہ کر وہ اندر چلی گئے پھر تو ہر دن وہ بندریہ وہاں آ جاتی اور گھر کا کام کرتی اور شیشی کلا کام کے بدلے میں اسے کھانے کو دیتی اپنا پیٹ بھر کر وہ چلی جاتی بہت دن بیٹھ گئے ایک دن شیشی کلا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ کام پر نہیں جا سکتی تھی تب وہ بندریہ نیروپا کے گھر جا کر بولی میم صاحب کیا آپ مجھے پتا دیں گے کیا کام کرنا ہے کیوں آج تمہاری اممہ نہیں آئی کیا ہر ہی دن تم اس سے پہلے آ کر زیادہ تر کام کر لیتی ہو ٹھیک ہے ان برطنوں کو ساف کر دو اور وہ کپڑے دھو دینا بندریہ نے ہاں میں سیر ہلایا سارے برطن اچھی طرح سے مانجے اور پھر سارے کپڑے دھو کر سکھانے ڈال دیے پھر وہ اندر گئی میم صاحب سارا کام گو گیا میں بہارہ کی جھاڑوں سے پورے آنگن کو بھی ساف کر دوں کیا مالکن نے سہمتی دکھائے تراند بندریہ نے جھاڑوں لی اور آنگن بہار دیا پھر واپس گئی مالکن کے پاس تم نے کیا سارا کام خود ہی کر لیا تمہاری اممہ ابھی تک نہیں آئی ہے لگتا ہے اسے کچھ اور کام ہے میں تمہیں کھانے کے لیے دیتی ہوں اپنی مالکن کے لیے بھی کچھ کھانے کے لیے لے جاؤ ایک منٹ رک جاؤ میں کچھ لا کر دیتی ہوں بندریہ نے من میں سوچا اے لیکن مجھے تو اممہ کا گھری نہیں پتا میں نے جھوٹ بولا تاکہ میں اس کے ساتھ رہتی ہوں جھوٹ بول کر بس گئی اب تو اسی بیچ مالکن اس کے اور ششکلہ کے لیے کھانا لے کر آتی ہے اور کچھ پیسے بھی دیتی ہے پیسے سابدھانی سے لے جاؤ اور اپنی اممہ کو جا کر دے دینا اور اسے پوچھ لینا کسی اور چیز کی ضررت ہو تو کل آوگی نا مجھے بتا دینا بندریہ ہاں کہہ کر چلی جاتی ہے پھر وہ گلی گلی کھوجنا شروع کرتی ہے اور گھر گھر جا کر ششکلہ کا پتہ لگاتی ہے بہت دیر بعد آخر میں اسے ششکلہ کا پتہ مل ہی جاتا ہے وہ وہاں بستر پر پڑی ہوتی ہے اور بہت کمزور دکھائی دیتی ہے بندریہ اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتی ہے تمہیں کیا ہو اممہ وہ ششکلہ کو نمشکار کرتی ہے ششکلہ اسے اپنے پاس دیکھ کر تم یہاں کیسے آگئی وہ حیران ہو کر پوچھتی ہے بندریہ اسے ساری بات بتا کر مالکن نے جو کھانے کا سامان اور پیسے دیئے ہوتے ہیں اسے تھماتی ہے ششکلہ راحت کی سانس لیتی ہے تمہارا شکریہ دا کیسے کروں میرے پاس دوائی خریدنے کے لیے گھر میں ایک پیسہ نہیں تھا اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اٹھ کر دو ختم نہیں چل پاؤں گی تم بھگوان سوروب آگئی میرے پاس تمہیں دیکھ کر راحت سے ملی ہے کوئی بات نہیں اممہ تم نے مجھے کھانا کھلایا ہے میں تمہاری مدد کر کے خوش ہوں بندریہ نے ششکلہ سے بڑی پیار سے کہا یہ سن کر ششکلہ بہت خوش ہوئی چلو اممہ اب مجھے کچھ پیسے دو میں تمہاری دوائی لے آتی ہوں ششکلہ ہاں کہتی ہے اور اسے دوائیوں کا پرچہ پکڑا کر پیسے دیتی ہے بندریہ جلدی سے جا کر ساری دوائیاں لے آتی ہے اور اسے دیتی ہے پھر ششکلہ نے اس کے لائے کچھ پھل کھائیں اور دوائی بھی لے لی اس کے بعد بندریہ بھی کھانا کھا کر کافی دیر اس کے ساتھ ہی رہتی ہے اس کے پیر بھی سہلاتی ہے ششکلہ رونے لگ گئی کتنا اچھا ہوتا اگر میرا پتی اور بچے میرے ساتھ ہوتے اس دنیا میں اکیلہ ہونا کتنا دکھت ہے ایک سے دوسرے کو ساتھ ہوتا ہے اسی لیے شاید عیشور نے تمہیں میرے لیے بھیجا اور مجھ پر دیاء دکھائی بہت اچھا لگا مجھے اگر تم چاہوگی تو میں یہی تمہارے ساتھ رہوں گی اداس مت ہو میں تمہیں اپنی پیٹی کی طرح رکھوں گی آج سے تمہارا نام ہے چمیلی بندریہ خوشی سے جھوم اٹھی میں آج سے تمہاری ساتھی رہوں گی وہ دن بید گیا اگلے دن بندریہ نروپا کے گھر گئی اور سارا کام کر دیا اور پھر بولی میری اممہ کی صحت ٹھیک نہیں ہے اسی لیے وہ کام نہیں کر سکے گی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں آ کر سارا کام کر دوں گی ٹھیک ہے کھانا میں بنا کر دے دوں گی اپنی اممہ کا دھیان رکھنا اور اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دے نا ضرور سے اتنا کہہ کر اس نے بندریہ کو کچھ پھل دیے اس نے وہ پھل لے لیے اور پھر لے جا کر اپنی اممہ کو دیے اور ساری بات بتائی نروپا میم صاحب دل کی بہت اچھی ہے لیکھنے ان کی کوئی صدا نہیں ہے کتنا اچھا ہو اگر ایشور ان کی گود بھر دے یہ کہتے ہوئے وہ بھگوان سے پراتھنا کرتی ہے بھگوان اچھی لوگ کے ساتھ ضرور اچھا کرتا ہے اممہ ششکلہ اس کی بات کو سن کر کہتی ہے بھگوان تمہاری پراتھنا سن کر میم صاحب کو بچے کاشروات دے دے تو بہت اچھا ہوگا دن بیٹھتے گئے بندریہ اور ششکلہ دونوں ساتھ ہی رہنے لگے بندریہ نے ششکلہ کی خوب خدمت کی اور وہ کچھ دنوں میں پھر سے کام پر جانے لگے دونوں مل کر اپنی مالکین کے گھر کا کام نپٹاتی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے سے رہ رہی تھی ایسے ہی کئی دن بیٹھ گئے پھر ایک دن پتا چلا کی نروپا پیٹ سے ہے بھگوان نے آپ کو آنے والے ورشوں کے لیے کچھا اوپہار دیا ہے بھگوان کرے آپ بہت جلد ماں بنے اس شہر میں آنے کے بعد سے آپ کے علاوہ ہماری کسی سے پہچان نہیں ہے شروع سے ہی آپ ہمارے ساتھ ہیں پھر آپ سے کتنی بار یہاں رہنے کے لیے کہہ چکی ہوں لیکن آپ اس گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں آ رہی ہیں اب مجھے آپ کی سچ میں ضرورت ہے آپ اس بندریہ کے ساتھ یہی رہیے اب نامت کہیے گا کیونکہ مجھے سچ میں ایک ساتھی کی ضرورت ہوگی کیوں نہیں مین صاحب آپ میری بیٹی جیسی ہیں میں رکھوں گی آپ کا خیال میں بہت کچھ ہوں کہ ایک ننہ میمان ہمارے گھر آ رہا ہے ہم سب ساتھ رہیں گے وہ اس بندریہ کے بارے میں ایک دوسرے سے کہتی ہے کتنی آشچیری کی بات ہے کہ جو بندریہ چھوڑ کے روپ میں گھر میں آئی تھی وہ ایک نوکرانی بن گئی اور اب اس پریوار کی ایک صدسیا ہے وہ دونوں اسے خوش دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ساتھی ہستی بھی ہیں موسیقی